موسیقی 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 اور یہاں کے رہائشی بھی موجود ہیں اور یہ ایک واتر فیلٹریشن پلانٹ جو ہے عبدالعلیم خان فاؤنڈیشن کی طرف سے اور اس طرح کے سینکروں جو ہیں وہ واتر فیلٹریشن پلانٹ جو ہیں اس حلقے میں لگائے گئے ہیں راڈ صاحب السلام علیکم جی واریکم صاحب کیسے آپ خرید سے ہیں الحمدللہ صاحب کیا کہیں گے اس منصوبے کے حوالے سے جو پورے حلقے میں پھیل چکا ہے عبدالعلیم خان صاحب نے یہ ایک فیلٹر نہیں بہت زیادہ فیلٹر پلانٹ لگائے ہیں اور اس کے علاوہ جو کچھ حلقے میں ہو رہے ہیں وہ تقریبا ہر غریب آدمی کو گھر گھر جا کے پانچ ازار پیار ہر ماہ دے رہے ہیں جو اب یہ فیلٹر پلانٹ لگ رہے ہیں اس سے عوام کو بہت زیادہ فیدہ ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ طلاب تھا یہاں پہ پانی بہت گند ہے اور بہت سی بیماریاں پھیلی ہی تھی الحمدللہ یہ عبدالعلیم خان صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ پلانٹ لگائے ہیں اس سے اب جمیل آباد کی عوام کو بہت زیادہ فیدہ پہنچ رہے ہیں آجر ڈاکٹ صاحب یہ سارے جو کام ہیں فلاحی منصوبے ہیں یہ تو علیم خان صاحب نے اس وقت کیے جب وہ پولٹکس نہیں کر رہے تھے اور پولٹکس جو ہے اس کو خیر بات کہہ چکے تھے یہ اس وقت انہوں نے دسپینسریز اور یہ منصوبے سارے لگائے تھے خان صاحب اسی لیے آج بھی عوام کے دلوں میں ہیں کیونکہ خان صاحب نے یہ جو فیلٹر پران لگا رہے ہیں اس کے اوپر سیاست نہیں کر رہے ہیں یہ ایک عبادت سمجھ کے یہ کام کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ان کی یہ جو خدمات ہے عوام ضرور یاد رکھے گی کہ یہ صرف سیاست کے لیے نہیں ہے یہ عوام کی خدمت کے لیے ہو رہا ہے وارٹر فیلٹریشن پلانٹس اور ڈسپینسریاں جو ہیں حلقہ این اے ون ون نائن میں اور مختلف علاقوں میں یہ عبدالعلیم خان کے غیر سیاسی منصوبے ہیں یہ کہنا ہے یہاں کے رہائشیوں پر حلقہ این اے ایک سو انیس کی بات کریں تو عبدالعلیم خان فاؤنڈیشن کے زیرے تمام یہاں پر جو فلائی منصوبے ہیں ان کا ذکر نہ کریں یہ ہو نہیں سکتا اور اتنے زبردست جو ہیں منصوبے تقریباً چودہ کے قریب ڈسپینسری ہیں اس حلقے میں اور اس وقت ہم جو ہے جو ایٹی کے قریب ایک ڈسپینسری میں پہنچے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر اس حلقے کے لوگوں کا بالکل مفت اور عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ علاج کیا جا ہے جی عبدالعلیم خان فری ڈسپینسری میں ہم موجود ہیں اور یہ ڈی ٹری ڈسپینسری اس کو کہتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم خان فری ڈسپینسری یہ کب سے ڈسپینسری ہے یہ چھے سال ہو گئے چھے سال ہو گئے چھے سال ہو گئے اور کتنے لوگ آتے ہیں روزانہ دو سو پلیس اور یہاں پر کن بیماریوں کا علاج کیا جاتے ہیں یہ جنرل فزیشن جو مسئلے مسائل ہیں بچوں کو لے کے بڑوں کو لے کے ٹوٹل فری ہے ٹوٹل فری ہے ٹوٹل فری ہے پیشنٹ آئی دی کر لے کے آتے ہیں تو اس پہ ہم اس کا پرچہ منا رہے ہیں اور ویک میں کتنے دن اوپر ہیں ٹوٹل فری ہے ٹوٹل فری ہے اسلام علیکم کیا حال ہے اللہ دے کروں سر آپ یہی رہتے ہیں جی سر اسی علاقے میں ہیں آپ چیک کروانے آئے ہیں جی سر کیا پرابلم ہے بہار ہے جی بہار ہے جی تو یہاں ٹوٹل فری علاج ہوتا ہے ٹوٹل فری ہے فری ہے ماشاءاللہ بہت اچھی جی اللہ مینہ نے برکت دے وے انہوں نے بڑا کوشی کیتا جی ساڑھے ایتھوان سے بہت کچھ کتاب یہاں پہ کچھ پیشنٹس بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صحت اطاع فرمائے اور ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فارمیسی ہے جہاں پر بلکل فری عدویات جو ہے وہ دی جاری ہیں اور اس وقت جو ہے مختلف پیشنٹس جو ہے ان کا چیک اپ بھی جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ننے منے بچے جو ہیں ان کا چیک اپ جو ہے وہ یہاں پہ جاری ہے خواتین ہیں ہماری بہنیں فیملیز ہیں اسلام علیکم ڈاٹ سار جی والیکم اسلام جی اللہ کا شکر جی الحمدللہ آپ یہاں پہ جی میں یہاں پر بطول میڈیکل آفیسر اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہا ہوں اور یہاں پہ کہتے ہیں ہمارا جو پیشنٹ ٹرول ہے وہ کافی بہتر ہے زیادہ پیشنٹس کس طرح کی آتے ہیں یہ بیسیکلی یہاں پر جو کمیونٹی ہے وہ زیادہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بیکورڈ ایریا ہے بہت زیادہ ڈاؤن ٹاؤن کہلیں اس کو یہاں پر زیادہ ہمارے پاس ایکزیما کے جلد کی امراض کے ساتھ نمونیا کے امراض کے ساتھ اور مختلف چھاتی کے اور سانس کی جو بیماری ہیں کیونکہ سموک بہت زیادہ آج کل پہلی ہوئی ہے تو ہمارے پاس زیادہ پیشنٹ اس طرح کیا رہے ہیں تو مینجمنٹ کے اعتبار سے یہاں پہ سہولیات جو ہیں اس کی حوالے سے کیا کہیں سہولیات کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی بہترین میڈیسن ہیں میں برینٹس کے نام تو نہیں لوں گا لیکن بہترین میڈیسن جو ہے وہ یہاں پہ پیشنٹس کو فری آف کوس پروائیڈ کی جاتی ہیں اور اگر کسی کی دو ٹائم کی میڈیگیشن ہے تو وہ یہاں پہ ہماری ڈیسپینسٹی کا ٹائم ہوتا ہے صبح دس سے لے کر شام چھے بے تک اور ڈیس سے تین سو مریض کم از کم یہاں پر جو ہے وہ ہم دو شپس میں چیک کرتے ہیں اب ہاں ہلکے کی طرف نکلتے ہیں اور وہاں کے معاملات دیں بورڈ کس کو دینا ہے حلیم خان کو میں ملی مہاں کو دینا ہے حلیم خان کو وہ گریبا کو خیال کرتے ہیں حلیم خان کو خان صاحب نہیں ہی اسی دینے ساری عبادی ساری خان صاحب نو دینگی انچاللہ جی ہم لوگ پہنچے ہیں حلقہ پی پی ون فور نائن کے ورکشاپس ٹاپ پہ اس وقت ہم لوگ موجود ہیں اور اس حلقے سے دوہزار ٹھارہ کے انتخاب میں عبدالعلیم خان نے بھاری اکسریت سے کامیابی حاصل کی اب جو ہے یہ حلقہ پی پی ون فور نائن ہے اب دیکھتے ہیں اس حلقے کی صورتحال کیا ہے عقاب کے ساتھ اس حلقے کے عوام کس حد تک جڑے ہوئے ہیں پی ٹی آئی نے کس حد تک یہاں پہ اپنا ووٹ بینک بنایا ہے مسلم لیگ نون کی کیا صورتحال اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا صورتحال ہے اور اب اس حلقے کے عوام سے اور ووٹر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم با جی کیسی ہیں شکر الحمدل خریداری چل رہی ہے سبزیاں بس مہنگائی بہت ہوگئی ہے بہت مہنگائی ہوگئی ہے ذمہ دار کون ہے عمران خان جنہیں پاکستان دا خانہ خراب کرتا ہے پھڑ کے آگے اچھا ساڑا نواز شریف سے ہون سڑکاں کی سان بڑا سوخ سی اسی پاکستان دے برین آلے بڑے اسی ہندے دے خوشتہ ہیں سانونہ نے داس مرلے جگہ دیتی ہے میرا اببو بھی انہا دا اللہ جنت نصیب کرے انہا دا ہی لیڈر سی تے اسی بھی مار دے دام دے کر آخری سام آتی کر نواز شریف دے رہا تو اسی باجی دے گالنے لے موتفک ہے جی انشاءالت اللہ نے نالی ہیں نہیں بہالتے مجبوری نالو یا نی نی پالے میں دوری نہیں انشاءالت اللہ بوٹ انواز شریف دے آخری فیصلہ انشاءالت اللہ کتنے بوٹ ہیں آپ کے ہمارے گھر کے تقریباً ہے پانچ سے سات بوٹ ہیں دوزہ اٹھارہ میں کس کو بوٹ دیا تھا سر اس وقت تو پی ٹی آئی کو دیا تھا آپ کس کو دینا ہے آپ تو علیم خان کو دینا ہے جی علیم خان آپ کو بتا ہے گریڈ بند ہے اس نے جتنا کچھی آبادیوں کا مسئلے حل کرائے گو کہ اس کے ساتھ لوگوں نے وفا نہیں کی لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس کے ساتھ وفا کریں اس نے بہت سارے اس کا منشور دیکھ لیں کہ انہوں نے دوہ سو جو ہے نا میٹر آپ کے اگر اتنا بلائے گا تو وہ کہہ رہا ہے جی ہم فری کریں گے موٹسائیکل والوں کو جو ہے پٹرول سستہ ملے گا تو اور کیا چاہیے ووٹ کس کو دینا ہے علیم خان کو دینا کیا وجہ ہے اچھا بندہ ہے اور ساروں کو خیار رکھتا ہے اور ساروں کی تعاون کرتا ہے اس کی وجہ سے دینا ہے دوہزاٹھارہ میں کس کو ووٹ دیا تھا علیم خان کو دیا ہے میں نے کتنے ووٹ ہے آپ کی فیملی کے فیملی کے ہیں تقریباً کوئی آٹھ ہے سارے انہی کو جائیں گے کن کو علیم خان کو جائیں گے کتنے ووٹ ہے آپ کے گھر کے ماشاءاللہ ٹائیسو کا آرہ میرا بیگان دا اچھا اللہ کا سارا ہی میں تینوری کونسلر ہوئیں گا اوکے اوکے اللہ ازاد پاک نہیں ہے علیم خان زندہ آباد وجہ دسو دی ڈسپینسریاں کسے نے مصیبت آئی ہے تے علیم خان پچھینی اٹھے اوہ ایسا انسان ہے کوئی گیا ہے تو انہاں چوکے سلام کو کیتا ہے انہاں سب دی خزمت گیتی ہیں تے میں آدھا نہیں اللہ کرے دو چارے ہو جے لیڈر ہو رہا جان تے ملک بان جوے کیسا چر رہا کام؟ جی ما شاءاللہ اللہ احسان جی میں گائی بڑی ہو گئی ہے ذمہ دار تو اب ظاہر ہے موجود حکومتی ہے بے شک الیکشن ہے ووڈ کس کو دینا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر غریبوں کا ہر مسکینوں کا وہ ایک بادشاہ سردار ہے ہر گھروں میں راشن پوچانا ہر گھروں میں چیک دینا یہ اسی کا کام ہے وہ ہار کے بھی اس کے باوجود پیچھے نہیں ہٹا ہے ہر معاملے میں انہی کا ساتھ دیئے غریبوں کا ساتھ دیئے اور انشاءاللہ آنے والے وقت کے لیے جو اس نے وعدے کیا انشاءاللہ وہ پورے کرے گا جو اور حکمرانوں نے کسی نے پورے نہیں کیے ہر نے اپنے اپنے دعوے کیے یہ پورا کر کے دکھائے گا کیونکہ ابھی بھی غریبوں کا ساتھ دے رہے اور ساتھ دے گا انشاءاللہ اس سے ڈبل دے گا انشاءاللہ میرے رب نے جاہا اللہ خیر کرے اور دینے تو علیم خان کو ہی دینے ہم لوگ موجود ہیں لاہور کے حلقہ این اے ون ون نائن میں اور اس کے علاوہ پی پی ون فور نائن میں بھی ہم وزٹ کر رہے ہیں اور بہت سے ووٹر سے جہاں ہماری بات ہو رہی ہے بہت سے اس حلقے کے مکینوں سے بات ہو رہی ہے تاجر برادری سے بات ہوئی ہے وہ ہی ہم پہنچے ہیں لاہور کی بلکہ پاکستان کی صحافی برادری کے سپہ سالار ارشد انصاری صاحب کے پاس اور میں بتاؤں کہ ارشد انصاری صاحب کا ذاتی جو ووٹ ہے وہ بھی اس ہلقے میں ہے اور پوری ان کی جو انصاری برادری ہے اس کا ووٹ بھی اس ہلقے میں ہے تو صحافیوں کے مسائل پہ بھی بات کریں گے اس حلقے کے مسائل پہ بھی بات کریں گے بہت شکریہ نائم صاحب سر حلقہ این اے ون ون نائن آپ کا تو ایک ابائی راکہ ہے تو اس حلقے کے مسائل کیا ہیں آنے والی حکومت سے کیا توقعات ہیں آپ صحافی برادری کو لیڈ کرتے ہیں پورے ملک میں سیکٹی جنرل ہیں پی ایف یو جے کے اور بار بھی مرتبہ لاور پریس کلپ کے صدر منتقے ہوئے ہیں سما کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک دی سب سے پہلے تو شکریہ سما کا سما فیملی کا اور نائم صاحب یہ جو حلقہ بانوان نائن ہے یہ میری جائے پدائش ہے اور ساری زندگی یہاں سے ہمارے باوجدات بھی جائے ہیں ابھی بھی ہمارے سارے گھار ہی در ہیں ہمارا ووٹ ہی در ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ مسائل تو پورے پاکستان مسائلستان ہیں لیکن مین جو مسئلہ جو لوگ کہتے ہیں دیکھیں اتنی انکروچمنٹ جو گلیاں بیس بیس فٹ کی ہوتی تھی وہ آٹ فٹ کی رہ گئی سٹیٹ لائٹ کوئی نہیں کالجز کوئی نہیں سکول کوئی نہیں یہ حلقہ وہ ہے جو نائنٹی سکس ہوتا تھا آپ کو یاد ہوگا اس میں ہمیشہ میان واشریف صاحب الیکشن لڑا ہے بٹو صاحب الیکشن لڑا ہے بین ازیر بٹو یہاں سے آئیں یہاں پہ تین چار جو تین واری رہنے والے وزیراعظم نوازشریف صاحب نے ان کا یہ حلقہ تھا تو یہ حمزہ ہمیشہ یہاں سے لڑا پچھلا اٹھارہ میں بھی الیکشن حمزہ نہیں یہاں سے این اے کا بھی اور سبائی کا بھی یہاں سے جیتے تو یہ حلقہ لاہور کا وہ حلقہ ہے جہاں سے اکبران لڑتے ہیں یاد صادق کا حلقہ حلیم خان صاحب یہ ہے کہ میں بلا مقابلہ کہوں گا کہ یہ میرا حلقہ میں انہوں نے جانتا ہوں انہوں نے ویل فیر کے کام بڑے کیا ان لوگوں کو ساف پانی مہیا کیا فیلٹیشن پلال لگائے ڈسپینس ریاں کھولیں میں ہی بتانا نہیں چاہتا یہ چونکہ ان کی نیکی ہے کہ وہ کئی ہزار لوگوں کی کفالت کرتے ہیں اس حلقے میں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک ہڈن سا ہے اور یہ ان کی نیکی ہے وہ خود بھی نہیں بتاتے لیکن میں چونکہ اس حلقے میں وہ میرا ان سے اچھا ایک گہرا تعلق ہے بھائیوں والا تعلق ہے مجھے پتا ہے کہ کیسے عید دیش عبراتیں غریبوں کے بعد جاتی ہیں کیسے ان کو اکومیڈیٹ کرتے ہیں ہر طرح سے تو علیم خان صاحب الیکشن لڑیں یا نہ لڑیں لیکن ان کا ایک اس حلقے میں ایک اتنا بڑا حلقے میں اور اتنا سیٹ اپ بڑا ہے کہ وہ ان کو اپنے ووٹرز کو سپورٹرز کو یاد رکھتی ہیں مجھے لیڈر آف جنرلیس کمیونٹی آف پاکستان آپ سر آنے والی حکومت سے کیا توقعات رکھتے ہیں آپ برائے راست ڈیل کرتے ہیں حکومتوں کو آپ صحافی برادلی کے مسائل کے لئے لڑتے ہیں آپ اس حلقے کو لے کے اور پورے ملک کے مسائل کو لے کے آنے والی حکومت سے آپ کی توقعات کریں کل ہم نعیم صاحب ایک سو اسی ایچ میں گئے وہاں پہ باہر ہمارے ستر اسی جنرلیس ہو رہے تھے تو کسی نے وہ مریم مرونگ دیب صاحبہ کو یہ کہا کہ جی وہ باہر لاہور کے صدر آئے ہیں ابو باہر تو انہوں نے کہا کہ میرا تو لاہور سے تعلق ہی نہیں ہے بلہ میں حیران ہو گیا کہ وہ ایک کتنی بڑی کھلاڑی اپنے آپ کے سمجھتی ہیں جس خاتون نے مسلم لگ نون کا میڈی ہائی جیک کر لیا اور وہ لاہور پاکستان کے ایک لیڈر صافتی لیڈر یا صافتی رہنمہ کو یہ کہہ رہی ہیں کہ لاہور سے تو میرا تعلق ہی نہیں ہے جائیں جو مرضی ملنے ان کا ایٹی چھوٹی نہیں ہے جنرلسٹوں کا لیکن میاں نوازشیف صاحب ایک بڑے بردبار آدمی ہے اور ان کے اوپر ضرور توقع ہے کہ اگر وہ آگئے بطور پرائم نسٹر ہمیں ہی توقع ہے کہ وہ صافیوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ازادی صحافت کی بات کرنے والے عمران خن کنٹینر میں چڑھ سب سے پہلے کہتے تھے ازادی صحافت اور ازادی زار کی چودہ میں بات کرتے تھے جب ہوا ہے انہوں نے تباہ و برباد کر دیا تباہ کر دیا ملنہ سب سے بڑا ڈینٹ جو ڈالا وہ پی ٹی گورمنٹ نے ڈالا ہے ہلکہ اینے ایک سو انیس اور پی پی ون فور نائن یہاں پہ آپ کے ووٹس ہیں پوری برادری کی تو آپ کو تو پوری صافی برادری جو ہے فالو کرتی ہے تو آپ کے اشارے پہ فیصلے کرتی ہے اور تحریکیں چلتی ہیں تو برادری اگر آپ کی طرف دیکھ رہی ہے تو آپ کیا رائے دیں گے ووٹ کدھر جانا چاہیے میرا خیال ہے کہ ووٹ قوم کی امانت ہے آپ جب بیلر پیپر کھولتے ہیں تو میرا خیال ووٹ تو وہاں جانا چاہیے جس کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہلکے میں آکے کام کر سکتا ہے صدر لاور پریس کلپ سیکرٹی جنرل پاکستان فیڈرل یونیون آف جرنلسٹ ارشد انساری صاحب جو ہیں ان سے ہم مہوے گفتگو تھے آئیے چلتے ہیں ہلکے میں اور وہاں کے ووٹر اور لوگوں سے باگئے امران خان گیا ہے انہیں گئی تھی یہ ہونا ادھر آئے امران خان گیا ہے امران خان گیا ہے الیکشن آ رہے ہیں مہنگائی ختم ہو جائے گا نواز شریف آئے گا انشاءاللہ ہلکہ انہیں ایک سو انیس کے مصروف ترین بازار بغبانپورا بازار میں ہم پہنچے ہیں اور یہاں کے جو دکاندار ہیں تاجر برادری ہے اور یہاں پر جو زندہ دلان لاہور جو ہیں خریداری میں مصروف ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس جماعت کی حکمرانی چاہتے ہیں آئندہ انتخاب میں کس کو ووٹ کریں گے اور سابق حکومتوں سے ان کے گلے شکوے کیا ہیں اور آئندہ حکومت سے ان کی توقعات کیا ہیں کتنی دیر سے آپ کی جائے یہاں پر کاروبار تکریپ انہیں پچاس پچاس سال سے تیہتر سے لئی انیس سن تیہتر سے کہاں لئی اچھا دوزار تہیز آ رہے ہیں پچاس سال ہو گیا گزارہ ٹھیک ہو رہا ہے مہنگائی بہت ہے مہنگائی سے بہت اگئی ہے جیڑی ایک شاہ تینسو ہے یہ آٹھ سو رپیز ہی ہو گئی تینسو رپیز ہی ہو گیا اکے نوہ سلوہ جڑی اگا سی چار سو رپے گلو انہیں کو زار بے گلو جی کون ذمہ دارے میں گئی تھا گورمنٹ ہی گئی اور کینگ گئی جلی گئی پچھلی جلی امران خان کیا ہے انہیں گئی تھی انہیں ادھر آئے ایک امد بدلے گی انہیں دیر صحیح ہو گیا گوڑ کنو دینا ہے شیر دا شیر دی کو مت آئے گی تھی حالات ٹھیک ہو جانا ہے ہاں انشاءاللہ تالہ جلی گا پورا یقین ہے شیر دے نا رہے پامے جسنا مردی راد رہے ڈیڑھ سال پہلے کمت رہی ہے نا دی پیشے ڈیڑھ سال پہلے کمت رہی ہے نا دی پیشے ہاں جو دے گئی انشاءاللہ تالہ آخری فیصلہ الیکشن آ رہے ہیں نوہ شریف کیوں نوہ شریف شروع نوہ شریف لے ہیں مہنگائی ختم ہو جائے گی نوہ شریف آئے گا انشاءاللہ تالہ شیر کو کیوں شیر کو بورد دیتے ہیں پہلے سارے مارے ہی در شیر کو ہی دیتے ہیں لیکن میرا مائنڈ اصل میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا ہے کیوں دینا پی ٹی آئی کو وہ عمران خان اچھا ہے اچھا ہے تو جیل میں اگر اچھا ہے وہ خود ہی آجے گا آجے گا کب آئے گا وہ شیر ہے اصل میں شیر وہ ہی ہے وہ بھاگا نہیں ہے کہیں بھی انہوں نے نشان شیر رکھا ہے اصل میں شیر وہ ہے شیر وہ ہے یہ بھاگ جاتے ہیں انہوں نے جو شیر بتا رہے ہیں اچھا اچھا وہ شیر نہیں نکلے گا باہر انشاءاللہ اللہ وہ جدھر ہے ادھر کا ادھر ہی رہے گا کیونکہ یہ جتنا بڑھگر کو وہ نا ملک کا عوام کا قوم کا ملک و ملت کا یہ سارا اسی شیر نہیں کیا جو یہ بھائی کہہ رہے ہیں ووٹ کس کو دینا ہے ووٹ انشاءاللہ اللہ کرسی کو مرکزی مسلم لیگ اچھا مرکزی مسلم لیگ انشاءاللہ اللہ کیا کرے گی مرکزی مسلم لیگ انشاءاللہ اللہ کے دین کے مطابق انشاءاللہ ہماری امید ہے کیونکہ آس امید کے سر پر دنیا قائم ہے تو امید ہے انشاءاللہ اللہ کے قرآن و سنت نافذ کرے گی انشاءاللہ مرکزی مسلم لیگ کا یہ ووٹ ہے آپ کیا خیال ہے آپ کس کو ووٹ دینا ہے آپ نے ہم کے گفتے کو سن لی اٹن فیصل ہے خریداری چل رہی ہے جی سر شادی ویاء آ رہے ہیں نا اچھا شادی ہے ماشاءاللہ شادی ویاء سیزن ہے اچھا ویری گو اس میں سردی ہے سردی میں سردی میں سردی میں تو کتنی مہنگائی ہے مہنگائی تو ہے لیکن سب کے لیے ہے نا ذمہ دار کون ہے مہنگائی کا مہنگائی کا تو زیادہ ہم پبلک ہی ہیں ہم کیوں ہیں اس لیے وہ اس لیے کہ ہم جو جو استعمال کرتے ہیں ضروریات ہم نے بہت زیادہ بڑھا لی ہیں محدود استعمال کرتے ہیں تو زیادہ نہ ہوتی جتنی زیادہ سولتے ہمیں مل رہی ہیں اتنی زیادہ ہم جو نا وہ نہیں کیا لوگ دو وقت کی بجائے ایک وقت روٹی کھانا شروع کرتے ہیں روٹی تو تین ٹائم ہی کھا رہے ہیں یہ تو اس کی دین ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے الیکشن آ رہے ہیں وورڈ تو ابھی سوچا نہیں ہے ابھی شادی کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں نہیں شادی کا بھی سوچے وورڈ کس کو دیں گے ابھی میتو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی ہیں مہنگائی بوت ہو گئی بہت زیادہ کون ذیمہ دار ہے میں ذیمہ دار ہوں آپ ہیں بس ہم تو وہ بندہ ڈھونڈ رہے تھے جو مہنگائی کا ذیمہ دار ہے کیوں کی ہے مہنگائی بتاؤ کیوں کی ہے مہنگائی میں اس کا ذیمہ دار ہوں نواز شریف عمران خان جتر میں ہم عمران صاحب اس کا ذیمہ دار ہے اچھا وورڈ کنو دینا ہے وورٹ یا البینو جن کی گفتو کو سنی بھائی کیا آپ نے جی جی گفتو وہ دراصل لاہور سے نہیں ہے اسی لئے ان کی گفتو کو مدرہ چین آپ کا ووٹ اس ہی ہلکے میں ہے جی جی میرے اس ہی ہلکے میں ہے کس کو ووٹ دینا ہے خان صاحب کوئی کیوں خان صاحب کو دینا ہے مجھے میرا ایکسپیرینس اس کے مطابق وہ بیس پرسن ہے کس حوالے سے بیس پرسن ہے جیل میں کیوں ہے وہ جیل میں اور باقی بھی سب جیل میں گئے ہیں آپ دیکھیں باقی بھی سب جیل میں سے ہو کر رہے ہیں وہ بھی ہے بلکل آپ جتنے بھی دیکھ لیں کہ جو مرانا جیلوں میں گئے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں وزیرا دم نے کہا جیل میں جانا ضروری ہے پاکستان میں یہ فیشن ہو گیا کچھ ایسا ہی ہے سب پیپ کیسید ہیں لیکن آپ چو کہ ان کو ووٹ دینے کی بات کر رہے ہیں اس لئے میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان پر فورن فنڈنگ کا کیس ہے وہ فورن فنڈنگ کا تو یہ ہے شریف خاندان پر اس سے زیادہ کیسے ہیں اور آپ کا جو گیٹ اپ ہے جات پر نکاپ کو بھی آپ برا سمجھتے ہوں گے نہیں 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 برا سمجھتے وہ ان کے مطابق ٹھیک ہے وہ ان کے پرسنل بیٹر ہے لیکن اس میں ہمارا اس کے ساتھ کوئی کنسرٹ نہیں ووٹ انہی کا ہے ووٹ انہی کا ہے پڑتے ہیں آپ میں نہیں پڑتا میں کام کرتا ہوں کام کرتے ہو تو پڑتے کیوں نہیں ہوں باس ویسے ہی پڑتے تک پڑھا اس کے آگے نہیں پڑا کیوں نہیں بجا کیا ہے باس یہ مہنگائی کی وجہ سے اتنا خرچہ کون فورڈ کرتا ہے کوئی بھی نہیں کرتا جیسا دور جا رہا ہے تو پاپا کیا کرتے ہیں آپ کے پاپا ڈرائیونگ کرتے ہیں اوکی کتنے بین بھائی ہیں دو بھائی گھار اپنا ہے گھار اپنا نہیں ہے قرائے کا گھر ہے تو بڑی مشکل سے گزارا ہوتا 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 ہے مشکل سے ہوتا ہوتا ہے کس کو دینے ہیں ڈاسموہ انشاللہ نواز شریف کو دیں آگے پہلے دو دخل سے امران خان کو دیتا ہوتا ہے جنواز شریف نے دی آگے کس طرح زلیل ہو ہے جنواز شریف نے دے آگے کس طرح مرید کبھے دے گے ہیں انہم نانہم پانی نہیں پوچھتے ہیں یا رڈی درو ہیں تو بڑ کبھوں پوپا نواز سے بھائی۔ بھائیے طرح پانی تا نہیں پیئیے پھر دوسری دخل و جن دیتا ہے اگر انشاءاللہ پورے پارانہ تمہارے کے نواز شریف ہوتے ہیں نواز شریف روٹی پانی پوچھتا ہے پائی جان نامی پوچھے کوئی کالیوں نے سڑکاں پناہیاں انہیں ترینہ چلائیں ہیں جڑے پینٹو ملتے پیدل جاندے سی اور ترینہ دے بہے کے جا رہے ہیں پورے پارانہ جا رہے ہیں کوئی کال نہیں اللہ اسے دینوالا میں بزدوری کرتا ہوں میں دال ویدان سڑکانے ہوتے تیس آل ہو گئے نے میں نے میں کرایتے رہ رہے ہیں ریزے کالا دے رہے ہیں کوئی کال نہیں جب کوئی رب جنہوں سنے گا آپی سن لے گا مکانوی رب دے دے گا اپنی میند کرو بس ڈٹ کے کرو تین شال ہے تارا نواز شریف نو بورد دے آگے الیکشن آگیا پتا نا جی جی بلکل بورد کنو دینا نواز شریف کیوں موٹر بھی اورنج ٹرین سپیڈو باس بس ساڑھے واسطے انہ نے بڑے اچھے اچھے کام کیتے ہیں ہاں جی ہاں جی ساڑھے بہت سولتا ہی ہے لیکن فرہ بار کیوں چلے جانے تن شڑ کے چار چار سال بس دوکھ نہیں ہوتا دوکھ ہوتا ہے نہیں دوکھ نہیں ہوتا اپنے اپنے بچان واسطے بھی دے کرنا پہندا جلو ظالم کوئی آئندہ ہے وہ تو کو بچان واسطے دے اپنا کچھ کرنا پہندا نہیں لیڈر تے مقابلے کر دے نہیں مقابلے مارتے نہیں نا جانتا لیڈر مرنا تھی نا دیکھو جانا اندر ہے مریاب ہے اگر وہ باہر چلے گئے اندھا انہوں نے جا کے سکون چے رہنا سی کنے ووڑنے تاڑے ساڑے کوئی ساتھا ٹھیک ہیں سارے ادھر ہی نہیں انشاءاللہ ووڑ کس کو دیں گے عمران بجا کیا ہے کرپشن زیادہ نہیں ہے کرپشن میں تو اندر ہوئے ہیں وہ تو کیس ہے نا وہ تو جھوٹے کیس ہے سارے سارے جھوٹے کیس ہیں بالکل سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے اور جو باقی لوگوں پر کیس ہوئے تھے وہ ٹھیک تھے آسی والے زرداری پر کیس ہو رہے ہیں دیکھر ٹرائل ہوگا سب کا اگر قانون کو مدنظر رکھتے ہوئے جو قانون ہے نا اس کے امپلیمنٹیشن کا جو ہے نا وہ فقدان ہے اگر وہ چیز ہوگی تو وہ سب کا پتا چلے گا کہ کون کرپشن زیادہ ہے اور کون نہیں ہے لیکن یہ جو نظر آ رہا ہے بظاہر آپ کو پتا ہے جو کوئی توشہ کھانا ہے یا پھر یہ جو ایک سون اوپے ملین پاؤنڈ ہے ایک سون اوپے ملین پاؤنڈ ہے یہ نائنٹی پرشن عوام کو پتا ہے کہ یہ سب فیک ہے اور اگر اگر یہ الیکشن ہو جا ہوگا تو آپ یہ خود دیکھیں گے کہ جو بندہ ٹھیک ہے وہ آ جائے گا سامنے اور اگر ثابت ہو گئے پھر بھی ووٹ دیں گے اگر ثابت ہو گئے کیا ثابت ہو گئے اگر کیسی ثابت ہو گئے وہ اس میں گلٹی قرار پا گئے پھر بھی ووٹ دیں گے یہ قبل ادھ وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اگر پوچھ رہا ہوں اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارے جھوٹے کیسز ہیں جالی کیسز ہیں اور اگر یہ ثابت کوٹ کر دیتی ہے کہ جالی نہیں ہے پھر آپ کا ووٹ کدھر ہوگا یہ تو کوٹ پہ ڈیپنڈ کرتا کوٹ کا جو فیصلہ ہوگا آپ اسے تسلیم کریں گے اس کو تسلیم کریں گے اور ووٹ پھر بھی دیں گے لیکن نا جی ووٹ بھی مران خان ووٹ پھر بھی دیں گے ہلکہ انے ون ون نائن میں ہم اس وقت موجود ہیں اور یہاں ہمیں اس ہلکے سے الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے نومینیشن فائل کرنے والے ایک کینڈٹ بھی مل گئے ہیں علیہ السلام گجر صاحب ان سے بھی بات کرتے السلام علیکم جی بسم اللہ علیکم علیہ السلام آپ کی حلکے کے مسائل کیا ہیں پہلے وہ ہمارے سے ڈسکس کریں اگر ہم حلکے کے مسائل گنے کو تو پاکستان کی طرف بات لمبی چلی جائے گی اس حلکے میں نامور شخصیات حصہ لیتی رہی ہیں جہاں پہ آپ کھڑے ہیں یہاں پہ میں نے بچپن میں دیکھا تھا اس دیوار کے ساتھ نصرت بٹو نے جلسہ کیا تھا اس سلکے کا ایک بھی مسائل کسی نے علی کیا یہاں پہ جلفکار علی بٹو نے الیکشن لڑا بیندیر بٹو نے الیکشن لڑا یہاں پہ نواز شریف نے الیکشن لڑا این اے ون ٹو تھری تھا جب اس سلکے کا نام اب تو ایک سو انیس ہے پچھلی مرتبہ ایک سو ستائی تھا اب اس کا نام ہے ایک سو انی این اے ایک سو انی تو یہاں پہ نواز شریف نے الیکشن لڑا جوید آشمی نے الیکشن لڑا جب وہ سیٹیں خالی کرتے ہیں تو پھر آگے سے ان کے کارکون الیکشن لڑتے ہیں جو حالیہ الیکشن گزرے ہیں اس میں علی پرویز تھا اس حلقے کا تو اگر میں بات کروں گا بطور کینڈیٹ تو لوگ کہیں گے تنقید برائے تنقید ہے میں تنقید برائے تنقید نہیں کرنی چاہتا نہ کسی کی بہن بیٹی کے اوپر نہ کسی کینڈیٹ کے اوپر یہ حلقے کے مسائل آئی تک کسی نے حلق کیے ہی نہیں ہیں آپ تو ایک مسائل پوچھتے ہیں اس کے مسائل کے اس کے تمام مسائل جو انا مسائلہ ستان بن چکے ہوئے ہیں تو آپ اگر الیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کس طرح سے اس حلقے کے مسائل حلق کریں گے میں مہنگائی کے خلاف ان ظالموں کے خلاف میں ملک لوٹنے والوں کے خلاف میرا کسی کی پالٹی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے میرا مقابلہ ان چوروں چکوں ڈاکوں کے خلاف ہے اگر عوام کو عوام نے اس مرتبہ بھی ہوش کے نہ لیے تو پھر پروید مشرف جب چھوڑ کے گیا تھا تو پوری قوم کو یہ بات یاد ہوگی وہ جاتے ہوئے کہہ کے گیا تھا اس ملک کا لی آفاد ہے اس الیکشن میں اگر عوام نے اپنے منتخب اپنے نئے آنے والے نمیندوں کو اچھے طریقے سے ووٹ نہ دیا کیا یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو میں کہتا ہوں ظلم کا بدلہ اب ووٹ سے ہوگا علیہ آس گجر صاحب جو ہیں وہ اینے ون ون نائن سے امیدوار ہیں عوام سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ دوبارہ سے انہی چہروں کو اسی سوچ کو ووٹ دینے کی بجائے ان کو موقع دیا جائے تو یہ حلقے کے مسائل ان سے زیادہ اچھے طریقے سے حل کر سکیں یہ جو علیم خان صاحب ہے یہ الیکشن کے موسم میں لوگوں کے کام کرنے ہوتے ہیں نہیں 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 ایسی بات کوئی نہیں ہے اللہ پاک نے کوئی فرشتہ ساڑے لاکھیں پیجے ہے علیم خان صاحب ووٹ کنو دینا ہے علیم خان نو بجا بجا رہا ہوں ساڑے مدد کرتا السلام علیکم علیکم اسلام کیسی طبیعت ہے الحمدللہ خیریہ سے ہیں الحمدللہ دری گھر ہے عائشہ آپ کی ہاں جی ہماری دری آئیشہ دسرا سال ہے مجھے یہی پی رہتے ہوئے آج جی ووٹ کس کو دینا ہے علیم خان ہزاروں دعائیں ان کی لیے اللہ ان کی زندگی کرے سید کرے وہ بہت اچھے آدمی ہیں کتنے ووٹ ہیں آپ کے گھر کے نشاء اللہ اچھی ہیں ساری ان کو جائیں جی سارے جائیں الیکشن آرہے ہیں ووٹ کس کو دینا ہے علیم خان کا وجہ کیا ان کے جیسے تو آج تک بہت کم ہے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں مجدور آدمی ہے سبزی فروشہ سبزی فروشہ جی ووٹ کنوں دینا ہے ووٹ علیم خان دا ہے جی وجہ کیا وجہ مہنگائی دے اتنا ظالم حالے میں کوئی سلام نہیں لیندہ کوئی حال نہیں پچھتا اے پھر غریب پرور بندہ ہے غریب بندہ کسی دے پنجیزار لائے بیورنوں کسی غریب آدمی پنجیزار لائے سپورٹ کر رہے ہیں ہر ایک دی تو ہر غریب آدمی اسی دے ووٹ دینا ہے اے انمان صاحب صرف صرف ایلیکشن دے موسم سپورٹ کر دے رہے ہیں یا اگے پیچھ ایلیکشن دے میں مو ساب نا لیکن کر رہے ہیں اگے پیچھ ایتن چار سال دے ریگولر غریب دی ہلپ کر رہے ہیں خوش ہونا تو الحمدللہ خوش ہونا کیے کر دے تسی میں جناب بلکل بیروزگاہ اچھا ایک کنا ارسا ہو گیا جناب تک میں آٹھ سال ہو گئے جناب نواشیف صاحب عمران صاحب جڑے سانو پریشان کر رہے نے لوگوں کو چکرہ بے چپایا ہے اللہ پاک نے کوئی فرشتہ ساڑھے لاکھے پیجے علیم خان صاحب انہاں ساڑھے ملاقات نہیں ہوئی خیر بارہ کو فرشتہ بے جڑے سانو فرید وہیں دیں 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 اور ساڑھے لاکھے بے چوہ بیزر کر دیں کر سن کو دکھتکلیف ہوئے انہاں دے لوگ آنڈے نے سان پوچھے دیں انہاں تو لاوہ سانوں کوئی دی کسی نے نہیں پوچھے علیم خان تو لاوہ کسی نے سانوں نہیں پوچھے موسیقی 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 جی الیکشن آگئے جی ووٹ کس کو دینا ہے کان سابو کون سی خان سب علیم صاحب وجہ کیا ہے یہ ہمارے پاس مجھے پڑھو گا ہے ہر مینے میں دیتے ہیں ملتا مجھے انہوں کا شکر گزار ہوں ادھر جاندے ہو تسیح ہان جی ادھر ہی ہے الیکشن آگئے ہان جی ووٹ کنوں دینا ہے علیم خان کو وجہ وجہ کیونکہ ہمارے لیے بڑا کچھ انہوں نے کیا ہے کیا کیا ہے انہوں نے یہ پائپ ڈلوا کے دیا ہے اور جی اور ویسے مدد کرتے ہیں اور اور ان کو کیا کرنا چاہیے یہ بڑا کچھ ہے کتنے ووٹ ہیں آپ کے ایک فیملی کے میرے 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 کی تو دیت ہو گئی ہے اور چار میرے تین میرے بچے اور ایک میں آؤں سارے انہیں کو جائیں گے ہاں جی انہیں کو جائیں گے علیم خان کو بہت شکریہ ہاں جی سلام علیم خان کیا حال جی فرس کباس جی سلام علیم خان کو دیں گے جی اس عبادی کے لیے جتنا آج تک اس نے کیا اور کسی نے نے کیا بڑا کام یہ کیا ہے انہوں نے کہ عبادی کو جب پکا کروایا ہے الڈی اے کے انڈر کروایا ہے رجیسٹریاں بلوا کے دیئے ہیں السلام علیکم باجی آپ کا بوٹ ادھر ہی ہے جی علیم خان صاحب کو آپ بہت اچھے ہیں میں آگے بھائی سے یہ بات کر رہی تھی کہ آج تک اپنے بہن بھائی بھی جو ہے نا وہ کسی کے ہلپ نہیں کرتا لیکن وہ اتنی غریبوں کی ہلپ کر رہے ہیں کہ ہر ماہ وہ جیک بانٹ رہے ہیں تو آج تک جتنے بھی آئے ہیں نا کبھی کسی حکمران نے ایسا نہیں کیا تو ہم ان کے شکر گزار رہے ہیں اور ایک ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے بس یہ پانچھے گھر ہیں کرسچینی گھر ہیں ادھر گیس کی بڑی پرابلم ہے پورے علاقے میں گیس ہے لیکن ہماری طرف گیس نہیں ہے تو ہم یہ ان سے ایک رکھتے ہیں کہ ان الیکشنوں میں وہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور کرتے بھی آ رہے ہیں ہمارے لیے اور پلیس ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے لیے گیس کی یہ پرابلم حل کر دیں اچھا سیسٹر یہ بتائیں کہ یہ جو علیم خان صاحب ہے یہ الیکشن کے موسم میں لوگوں کے کام کرنے ہوتے ہیں نہیں 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 ایسی بات کوئی نہیں ہے وہ تو الیکشن میں نہیں بھی آئے تھے جب یہ ان چیزوں میں تو وہ تب سے ہیلپ کر رہے ہیں انہیں تو بہت عرصہ ہو گیا وہ پہلے سب سے پہلے وہ راشن دیتے تھے اور اب انہوں نے سب کے چیک لگائے ہوئے ہیں تو وہ بڑی سب کی ہیلپ کرتے ہیں سیدول علیم خان صاحب کے لیے جو ہے وہ ایک ریکویسٹ بھی آئی ہے یہاں سے کہ جس طرح باقی علاقوں میں انہوں نے بجلی کے مسئلے حل کروائے گیس کے حل کروائے اس ایریے میں ابھی بھی گیس کا ایشو ہے اور یہ ہماری بہن جو ہم سے بات کر رہی تھی ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر وہ الیکٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے اس ایریے میں بھی گیس پہنچائی الیکشن آگیا ہے ہاں جی وورڈ کس کو دینا ہے پہلے تو میں تھا نون لیگ پکا کٹھا اور خان صاحب مجھے جانتے ہیں اچھی طرح وہ بھی آئیت ہے علیم خان صاحب اچھا ٹھیک ہے جب ان کا یہاں الیکشن تھا اب ان کو میں تقریبا پندرہ بیس سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو وہ غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں ان سے میں بہت متصر ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو وورڈ دیں میں خود ان کو وورڈ دوں گا اور سپورٹ کریں گا وورڈ کس کو دینا ہے ظاہری گالے جڑا ساڑا خیال کردہ سیودہ کریں گے لیگ خان ہم لوگ اس وقت پاور ہاؤس علاقہ ہے ہلکہ پی پی ون فور نائن کا یہاں پہ موجود ہے اور یہاں کے علاقے کے جو مکین ہیں اس وقت ہم جو ہے آبادی کے اندر موجود ہیں اور ان کے گھروں سے قویسٹ کر کے ہم ان سے بات کر رہے ہیں ان کی رائے جان رہے ہیں اور یہاں بھی کچھ خواتین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی والیکم کیسی طویعت ہے بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے وورڈ کس کو دینا ہے حلیم خان کو آپ نے کس کو وورڈ دینا ہے میں ملی مہا کو دینا ہے وجہ کیا ہے وجہ بہت اچھا ہے ساڑے آکچوی بہت اچھا ہے غریب آرہ آکچوی بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے زندگی دے لمی زندگی دے اس کو بچے کو سلامت رکھے اس کو کیس کو وورڈ دینا ہے حلیم خان کو وجہ بتائیں وجہ وہ غریبہ کو خیال کرتے ہیں یہ بہت ساث کرتے ہیں ہم نے حلیم خان کو وورڈ دینا ہے ہمارے دس بوورڈ حلیم خان کو جائیں گے باقی لوگ بھی آتے ہیں وورڈ لے لیں آپ سے مانگتے ہیں پھر کیا جواب مانگے جو مرضی مانگے ہم نے دے نا لیم خان کو یہ بہت احساس کرتے ہیں غریبوں کا وہ ہلکا پی پی ون فور نائن میں ہم لوگ اس وقت موجود ہیں اور صبح سے این اے ون ون نائن اور ون فور نائن کے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے شکر حمد اللہ رب اللہ میرا نام انضاء علیاس بیگ ہے علیاس بیگ صاحب کی کیا آپ سیکھار بھی کیوں آجی چل رہا ہے یہ کام کا درہ ہوں گا اچھا اچھا چل رہا ہے کام اچھا چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے میں گا یہ بہت ہے ہاں جی آتے ہیں کسٹمر ہاں جی آتے ہیں بس درہتے ہیں اللہ کے نام پر دکھو کرم کریں بس ایمیوں گا زیمہ دار کون ہے آپ کی نظر باب کو مدد آلی ہے اور کون ہو ساتھا دور وقت بلنا نیا کیلی کو مدد آلی ہے یہ دعوان بلنا نیا اسارا کئی آندے کئی جندے اچھا ہاں جی زندہ آباد علیم خان زندہ آباد اگر اگر آپ ووٹی بات کریں اگر ہمارے علیم خان جانبی مانگے جانبی دے دیں گے علیم خان اس طرح ون فور نائن کے یہاں پہ لوگ مجود ہیں اور یہ عبدالعظیم خان صاحب کے ووٹر ہیں اور کچھ جذباتی ووٹرز بھی ہیں ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو الیکشن آرہے ہیں علیم خان علیم خان زندہ آباد آپ کیا کرتے ہیں میں میڈیکل لیپ ملے دوزاٹھارہ میں کس کو ووٹ دیا تھا ہم نے علیم خان کو دیا آپ کس کو دیا علیم خان کو دی رہا ہے شوٹ سے وجہ کیا علیم خان آپ کو پتا ہے کہ پانی کا مسئلہ ہمارے وہ فیلٹر پانی لگایا ہوا ہے میڈیسن کا جو میں فلی میڈیسن ملتی ہے اور بہت زیادہ کام کراتے ہیں بیس بائیس سال سے ہم خان صاحب آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے ون فور نائن جو ہے وہ اس تقام پاکستان پارٹی کا گڑھ لگ رہا ہے مجھے یہاں پہ اور اس قدر پکا ووٹر ہے یہاں پہ کمیٹڈ ووٹر ہے خاص طور پہ عبدالعلیم خان صاحب کے ساتھ اس حلقے کے جو مسائل جس طرح سے انہوں نے حل کیے ہیں اس حلقے کا ووٹر جو ہے اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہے اور عبدالعلیم خان کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ